شرک نیشائی نمام مہا بھارت شرامن ویدھی مہات میں کتھا سننے کی ویدھی اور اس کا پھل چنمیجے نے پوچھا بھگون ویدوانوں کو کس ویدھی سے مہا بھارت کا شرامن کرنا چاہیے اس کے سننے سے کیا پھل ہوتا ہے پرتیک پرو کی سماپتی پر کیا دان دینا چاہیے اور اس کتھا کا وچک کیسا ہونا چاہیے تو ویشم پائنجی نے کہا راجہ مہا بھارت سننے کی جو ویدھی ہے اور اس کے شرامن سے جو پھل ہوتا ہے وہ سب بتا رہا ہوں سنو منش کو چاہیے کہ اپنے من اور اندریوں کا سیم کر کے پوچھا کر یہ تھوکت ویدھی کے انسار اس اتحاس کو سنیں اور کرمچہ اس کی سماپتی کرے جو باہر بھیتے سے پوچھا شیلوان صداچاری شد وستردھارن کرنے والا جت اندریہ سنسکار سمپن سمپورن شاشتروں کا تتوگی شدھالو دوست رشتی سے رہیت سبھا گشالی من کو وش میں رکھنے والا اور ست وادی ہو اس کو دان اور مان سے انگرہت کر کے وچک بنانا چاہیے کتھا باچک کو نہ تو بہت رک رک کر کتھا باچنے چاہیے ورنہ بہت جلدی ہے ارام کے ساتھ دھیر گتی سے ورنوں کا شپشت اچارن کرتے ہوئے اچ سور سے کتھا باچنے چاہیے میٹھے سور سے بھواد سمجھا کر کتھا کہی تیرسٹ اکشنوں کا ان کے آٹھوں ستھانوں سے ٹھیک ٹھیک اچارن کرے کتھا سناتے سمجھے باچک کے لیے سوستھ اور اکا گرچت ہونا آوشک ہے اس کے لیے آسن ایسا ہونا چاہیے جس پر وہ سکھ پورک بیٹھ سکے انتریامی نارائن روپ بھوان شرکشن ان کے نتی سکھان ناد سوروپ ناد رت نارجن ان کی دینا پرگٹ کرنے والی بھکتی سرستی اور ان کے وقتہ مہیر سی وید ویاس کو نمشکار کر کے آسوری سمپتیوں پر ویجے پرابتی پورک انتہ کرنے والے مہا بھارت گرتھ کا پارٹ کرنا چاہیے راجن مہا بھارت کی کتھا پرارمب ہو جانے پر پرتیک پر میں شطریوں کی جاتی سٹیتہ ان کے دیش مہاتم اور دھرم کو جان کر بھرامنوں کو جوجو وسط میں دینی چاہیے ان کا ورنن کتا ہوں سنو پہلے بھرامنوں سے سستی واشن کرا کر کتھا واشن کا کارے پرارم بھکرا میں پھر پرو سماتھ ہونے پر اپنی شکتی کے انسار ان بھرامنوں کی پوجا کریں آدھیک پروکی کتھا کہ سمیں واجکوں کو نودن وستر پہنا کر چندن آدھی سے ان کی پوجا کریں اور ویدھی پورک اسے میٹھے کھیر بھجن کرا میں تات پسچا آستیک پروکی کتھا ہوتے سمیں بھرامن کو مدھور گھی سے یکتھ کھیر میٹھا بھات اور مول فل جمعویں سوا پر سما پھونے پر پونوں کچھوڑیوں اور مٹھائیوں کے ساتھ کھیر بھوجن کرا میں وان پر میں فل اور مولوں سے بھرامن کا سنتوشت کریں ارنی پر میں پہنچنے پر جل سے بھرے ہوئے کھڑوں کا دان کریں تتھا جن کو کھانے سے ترپتی ہو سکے ایسے اتم اتم جگلی مول فل اور سرگن سمپن ان پر دان کریں ویرات پر میں بھانتی بھانتی کے وستر دان کریں تتھا ادھیوک پر میں بھرامن کو چندن اور پھولوں کی مالا سے بوشید کر کے انہیں اتم ان بھوجن کراوے بھیشم پر میں اتم سواری اور سرگن سمپن بڑیہ پکوان دان کریں درون پر میں بھرامن کو اتم بھوجن کراوے کرن پر میں بھی بھرامنوں کی سمپرن کامنائیں پوری کرنے کے ساتھ ہی انہیں اچھا بوجن دینا چاہیے شلے پر میں اپنے من کو اکاگر کر کے میٹھا بھات پوے ترپتی کرنے والے فل اور مٹھائیوں کے ساتھ سب پرکار کا انہ دان کرنا چاہیے گدا پر میں مونگ ملائے ہوئے انہ کا دان کرنا اچھیت ہے اس تھی پر میں اچھے اچھے بھرامنوں کو ترہ ترہ کے رتنا سے سنتوست کریں اشیق پر میں پہلے گھی ملائے ہوا بھات میں جیماوے پھر سب پرکار کے گناہ سے یکت اہم سادشت انہ بھوجن کراوے شانتی پر میں بھی بھرامنوں کو حوشش کا ہی بھوجن دینا چاہیے اشیہ میدھک پر میں پہنچنے پر سب کی روچی کے انکول بھوجن دے تدھا آشرم باسک پر میں حوشش بھوجن کراوے موسیق پر میں سرگن سمپن ان چندن مالا اور انولیپن دان کریں مہا پرستانک پر میں بھی ایسا ہی کریں پھر سرگا روحن پر میں بھرامنوں کی کوکھیر کا بھوجن کراویں اس پرکار سب پرووں کی سنہیتاؤں کو سمابت کر کے شانست رویدہ پروش کو چاہیے کہ وہ انہیں ریشن وستروں میں لپیٹ کر کے کسی اتم ستھان میں رکھے اور سیم شنان آدھی سے پوٹ رہو کے شیت وستر پھولوں کی مالا تدھا آبوشن دھارن کر کے چندن مالا آدھی اپچارہ سے ان کی پرتک پرتک ودیوت پوجا کریں پوجا کے سمیں چت کو ایک کاکرہ میں شد رکھنا چاہیے اور بھانتی بھانتی کے اتم بھکش بھوجہ پے تدھا پشپادی سمگری ارپن کر کے سر میں دکشنا دینے چاہیے پرتک وستق پر شد جت سے تین تین پل سونا چڑھانا چاہیے اتنا نہ ہو سکے تو سب پر ڈیڑ ڈیڑ پل سونا چڑھانے اور یہ بھی سمبھو نہ ہو تو پون پون پل چڑھانا چاہیے کین تو دھان رہتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے جو جو وستو اپنے کو پریے لگتی ہو وہی وہی برامن کو دھان میں دینی چاہیے کتھا وانچک اپنے گروہ کے سمان ہوتے ہیں اتنا بھکتی پورک انہیں سرطہ سنتوست کرنا چاہیے اس سمیں سمپورن دیتاؤں تتھا بھگوان نہ رہن کا کیتن کرنا چاہیے پھر اتنا برامنہ کو بلا کر کے چندن اور مالہ آدھی سے بھوشید کر کے انہیں نانا پرکار کی منوان چھت وست میں دان کریں اور بھانتی بھانتی کے چھوٹے بڑے آوشک پدارت دے کر کے انہیں سنتوست کریں ایسا کرنے سے منشق کو اتی رات ریگی کا فل ملتا ہے تتھا پرتیک پروکی سماپتی پر بھرامن کی پوجا کرنے سے شروت یگی کا فل پرابت ہوتا ہے کتھا واشک کو ودوان ہونا چاہیے اور پرتیک اکشر پد تتاثر کا اچارن کرتے ہوئے مہا بھارت کی کتھا سنانے چاہیے سمپورن کتھا سماپت ہونے پر اچھے اچھے بھرامنہ کو بھوجن کرا کر انہیں یتھاوت دان دینا چاہیے پھر واشک کو بھی وستر اور لنکاروں سے بھوشید کر کے اتم انہ بھوجن کرانا چاہیے کتھا واشک کے سنتوست ہونے پر ہی اتم انند کی پرابتی ہوتی ہے بھرامنوں کے سنتوست ہونے پر شروتہ کے اوپر سمس دیوتا پر سنن ہو جاتے ہیں اس لیے سادو سبھاو کے شروتاؤں کو چاہیے کہ وہ نیائے پورک بھرامنوں کی سمس دچھائیں پورن کرتے ہوئے ان کا یتھوچت پوجن کرے راجن تمہارے پوچھنے کے انسان یہ میں نے مہا بھارت کے سنت تھا اس کا پرائن کرنے کی ویدھی بتلائی ہے اس پر شردہ کرو اور یدی اپنا پرام کا لیان چاہو تو صدا یتن پورک اس کا پارن کرتے رہو منشق و صدا ہی مہا بھارت کا شروتہ اور کرتن کرنا چاہیے جس کے گھر میں مہا بھارت گرنت موجود ہے اس کے ہاتھ میں ہی ویجے ہے بھارت پرمپتر گرنت ہے اس میں نانا پرکار کی کتھائیں ہیں دیوتا بھی بھارت گرنت کا سیمن کرتے ہیں بھارت پرمپتر سوروپ ہے یہ سمپورن شاشتروں میں اکتم ہے اس سے موکش کی پرابتی ہوتی ہے یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں مہا بھارت اتحاس پرتھی گوھل سرستی برامن اور بھگوان واسدے کا کیتن کرنے والا منشق کبھی وپتی میں نہیں پڑتا جنمیجے وید رامائن اور مہا بھارت کے آدھی مدھی ایم انت میں سروتر بھوان نارائن کے ہی یعشقہ گائن کیا ہی جاتا ہے مہا بھارت میں نارائن کی دیوے کتھاؤں تدھا سناتن شروتیوں کا سما بھی اشے جو منشق پرمپت کو پرابت کرنا چاہتا ہو میں صدا اس کا شرون کرے مہا بھارت پرمپتر دھرم کے سبروب کا شاکشہ کار کرانے والا تدھا سب پرکار کے گنوں سے سمپن ہیں کلیان چاہنے والے پرشکوں اوش اس کا شرون کرنا چاہیے مہا بھارت کے شرون سے من وانی اور شیر دورا سنچت کیے ہوئے پاپ اسی پرکار نست ہو جاتے ہیں جیسے سوری ادھے ہونے پر اندکار اٹھانہ پرانوں کے سننے سے جو پھل ہوتا ہے وہ سارا پھل بھگت بھگت پرشکو اکیلے مہا بھارت کے شرون سے مل جاتا ہے اس طریقے ہوئے پرش سب ہی ان کے شرون سے ویشنپد کو پرابت ہو جاتی ہیں شانشتروک تو حل کو پرابت کرنے کی اچھا والے پرشکو چاہیے کہ ویہ مہا بھارت شرون کے پشچات واشک کو سونے کے پانچ سکھے دکشنا کے روپ مددان کرے اور اپنی شکتی کے انسار کپلا گو کے سینگ میں سونا مڑا کر کے اسے وستر سہیت آج چھاندیت کر کے پچھڑے سہیت واشک کو دان کرے اس سے شرون کا کلیان ہوتا ہے اس کے سیوہ کتھا واشک کے لیے دونوں ہاتھوں کے کڑے کانوں کے کنڈل اور وشیشتر دھن پر دان کرے راجن واشک کو بھومی دان تو اوششی کرنا چاہیے کیونکہ بھومی دان کے سمان دوسرا کوئی دان نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا جو پروش سدا مہا بھارت کو سنتا سناتا رہتا ہے وہ سب پاپوں سے مکت ہو کر کے ویشن پد کو پرابط ہوتا ہے اتنا ہی نہیں وہ اپنی گیارہ پیڑی کے پورجوں کا تتھا اپنا تتھا اپنی ستری اور پتر کا بھی ادھار کر دیتا ہے مہا بھارت سننے کے پسچات اس کے لیے دشانش ہوم بھی کرنا آوششک ہے اس پرکار میں نے تمہارے سمکش ان سب باتوں کا وشتار کے ساتھ وردن کیا ہے مہا بھارت شرمن ویدھی سمات